اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک کیا آن لائن فراڈ ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے آن لائن بزنس میں یار فراڈ کس طریقے ہو سکتا ہے میں بھی خود یا کشیپر ہوں خود آن لائن بزنس کرتا ہوں اور یہ چونہ کس طرح لگتا ہے کبھی لگا ہے کمیٹ لازمی کر دیں اپنا شیئر کر دیں یہاں پہ میں اپنا شیئر کرنے لگا ہوں یہاں پہ میں اس چیز کو تھری پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا نمبر ون فراڈ کیسے کس طرح ہوتا ہے پھر سیکنڈ پھر تھرڈ باری باری ان سب چیزوں پہ آتے ہیں اچھ سب سے پہلے کوئی چیز ہمیں غلط آگئی ہم نے آرڈر دیا وہ چیز غلط آگئی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا تو پھر ہم اس کے بارے میں جگہ جگہ پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی this is فراڈ یہاں پہ نہ پھسنا this is فراڈی جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم کمنٹ پوسٹ یا جہاں بس چلتا ہے ہم لگاتے جاتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے میں اس سے بچ جاؤ یہاں پہ ہماری ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ without concern ہم کسی پہ بچارے پہ blame لگا دیتے ہیں بچارے پہ جو اس کا بچارے کا سارا ہے کا سارا online business کا setup تباہ for example آپ کو ایک چیز آئی وہ غلط نکلے تو آپ کو یہاں پہ چاہیے کہ آپ کے چیز تو غلط نکل آئی اب آپ کو چاہیے کہ اس شپر سے آپ بات کریں کہ بھائی یہ جو چیز آپ نے بھیجی ہے یہ چیز غلط ہے ہو سکتا ہے اس شپر سے یہ چیز mistakely send ہو گئی ہو آپ کو کیونکہ اتنے orders جو آتے ہیں کسی اور کی چیز آپ کی طرف چلی گئی ہو کسی آپ کی چیز کسی اور کی طرف چلی گئی ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے لیکن آپ without concern ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں کہ یہ فراد ہے یہ فراد ہے اس پہ مطلب یقین مت کرنا تو یہ بات غلط ہے فاسٹ افال اگر آپ کی چیز غلط نکلتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ شپر کا ساتھ contact کریں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے تو وہ آپ کو مکمل guide کر دے گا میں بھی شپر ہوں اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے customer سے بات کرتے ہیں اس کو مکمل guidance فراہم کرتے ہیں تو بعد میں جو بھی issue ہو اس کو مل کے بات کر کے solve کر لیتی ہیں اگر آپ کو کچھ چیز غلط آگئی فرسٹ افال you have concern with shipper then اگر وہ آپ کو متمن نہ کر سکے تو پھر چاہے پھیلا دو فرسٹ افال concern لازمی کیا کریں اس کے بعد separate چیزوں کو کیا کریں اور یہاں پہ جو second point آتا ہے وہ یہ آپ نے ایک چیز کو order کیا اس کا color yellow تھا لیکن جو آپ کو چیز ملی اس کا color pink تو یہ ایک چھوٹا سا error ہو سکتا ہے اس کو ہم fraud نہیں بول سکتے کہ آپ نے yellow order کیا pink آ گیا تو شاید اس کے پاس وہ yellow کا stock ختم ہو گیا ہو چیز وہی ہوتی ہے تھوڑا بہت color میں تبدیلی ہو جائیں تو اس کو bearer کر لینا چاہیے اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ quantity آپ نے 10 چیزوں کا order دیا آپ کو 8 ملی تو اس کے بعد بھی آپ کو شپر سے بات کا لینی چاہیے تو میں اتنی چیزوں کا order دیا یہ تھوڑی آئی ہیں تو وہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کر دے گا اس کے بعد مین بات آتی ہے quality کی آپ نے چیز دیکھی آپ کو چیز انتہائی اچھی لگی آپ نے order دیا آپ کے پاس آپ نے کہیں یہ چیز کی تو quality وہ والی ہے ہی نہیں یہ تو بالکل نارمل چیز لگ رہی ہے تو یہاں بھائی بڑا انٹرسٹنگ سا ایک فیکٹ ہے آپ کچھ لوگوں کو اگر فیس بک پہ دیکھیں نا تو بڑے یار چمکتے دمکتے خوبصورت بڑی personality real میں دیکھیں totally different ہائی online میں یہی سیم چیز ہوتی ہے جو ایک شپر اپنی چیز لگاتا ہے تو وہ چیز کو بڑی خوبصورتی سے بڑی اچھے سے اس کی picture click کر کے اوپر ڈالتا ہے اور لازمی نہیں کہ وہ real میں وہ سیم اتنی خوبصورتی اتنی چام ہو جو real چیز ہے وہ چیز تو real ہی رہنی ہے لیکن تصویر اور چیز میں تھوڑا بہت وہ فرق ہوتا ہے تو quality کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو یہ پہلے آپ نے شپر سے بات کر لینی ہے کہ بھائی اس کی quality کس طرح کی اچھی ہے نہیں ہے لیکن آپ نے کام لینا ہے اگر quality normal بھی آیا ہے آپ کو اچھا کام دے رہی ہے then it's okay اچھا تو یہاں پہ ایک اور last point آتا ہے اور وہ یہ کہ آپ اس online دھوکے فراڈ اور یہ جو چونہ ہوتا ہے اس سے بچ کس طریقے سے سکتے ہیں دیکھیں نا for example آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں آپ کو وہ جو دکاندار ہے جو شاپ کیپر ہے بڑے اچھے طریقے سے deal کر کے یا چیز بہت اچھی ہے ایسے ایسے بڑی qualities بیان کر کے live آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے اور آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یا نہیں یہ چیز مجھے نہیں لینی چاہیے تھی لیکن وہاں پہ اس دکاندار نے آپ کی آنکھوں میں live دھول جھونک دی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلا پھر آپ ایسے ہوتے ہیں کہ شرمیندہ ہو کے اس کے پاس واپس بھی نہیں جاتے لیکن online شیپر کے خلاف تو ہر وقت پوسٹیں فراڈ ہو گیا یہ ہو گیا ایسے ہو گیا لیکن یار جو میری بات ہے آپ کو پہلے اپنے شیپر سے concern کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو جو لگے اس کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ چیز فراڈ ہے نہیں ہے کچھ تو ایسے ایسے دوست بھی ہوتے ہیں میں خود شیپر ہوں اچھا مجھ سے بات تک نہیں کی میرے ساتھ contact تک نہیں کیا میسیج تک نہیں کیا اور نہیں چاہیے جیسے پوسٹ دیکھنے چلک دیا فراڈ تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نہ بات چیز نہ کچھ نہ کچھ ایسے کچھ فیک چیزیں بھی پھیلانے والے ہوتے ہیں تو ہر کی بات کا یقین بھی نہیں کیا جا سکتا اب اس online چونے سے اب اس online فراڈ سے بچا کیسے جا سکتا ہے میں خود شیپر ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آپ اس طریقے سے بچ کیسے سکتے ہیں تو آپ کو فرسٹ فال آپ کو شیپر سے فرکزیمپل میں ہوں اگر آپ مجھ سے چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ایک بار بریف ڈسکشن لازمی کریں فرکزیمپل یہ آپ کو مائک لینا ہے تو آپ مجھ سے بریف ڈسکشن کریں اس مائک کی وائرل لیندھ کیا ہے اس کے اوپر یہ فوم لگی ہے نہیں لگی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے بریف ڈسکشن کے بعد اس کا کلر کیسا ہے تو اس کے بعد آپ چیز کو لے لیں فرسٹ فال آپ تسلیح کر لیں اپنے چیز کی اس کے بعد آرڈر دیں یہ ٹیپ دے رہا ہوں آپ کو فرار سے بچنے کے لیے اچھا تو اس کے بعد جب آپ ایک شیپر سے ایک بریف آپ بات چیت کریں گے ایک اچھی بلی گفتگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ایک پرسن کے اندر ایک نیچرل نظام رکھا ہے آپ کو خود بخود فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے یہ بات صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے خود بخود ہی اندر سے فیل آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ اندر سے سیٹسفائی ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو آپ چیز کو آرڈر دے دیں لیکن یہاں پہ سام ٹائم ہمارا ایک بار اپنا میں کچھ قصور ہوتا ہے وہ یہ کہ بعض چیزوں کی پرائز تھوڑی ہوتی ہے ہم لالچ میں آ جاتے ہیں ہم آرڈر کر دیتے ہیں تو بعد میں ہم بس جاتے ہیں تو خود بھی ہمیں کچھ سوچنا چاہئے پہلے ہمیں اس چیز کو لوکل مارکیٹ سے فائنڈ کرنا چاہئے کیونکہ وہ بائی ہینڈ اپ چیک کر کے اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں لاسٹ بات اگر آپ داراز سے شاپنگ کرتے ہیں تو داراز سے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے تو کوالٹی میں یہ تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن فراڈ آج تک نہیں ہوا میرے ساتھ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو داراز سے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ اس کی ریٹنگ چیک کریں کسٹمر ریویوز دیکھیں اس کے بات چیز کو آرڈر کریں سیمپل تو یہی کچھ بیسک ٹیپس تھی کہ آپ آن لائن دھوکے سے فراڈ سے چونے سے کیسے بچ سکتے ہیں اینڈ لاسٹ پوائنٹ سام ٹائم شیپر اپنی طرف سے چیز بڑے اچھی بھیجتا ہے تو کسٹمر کو اگر ٹوٹیو چیز ملتی ہے تو اس میں نہ شیپر کا قصور ہوتا ہے نام چارے کسٹمر کا قصور ہوتا ہے اس میں قصور ہوتا ہے تو کووریئر والوں کا وہ چیزوں کے اس طرح نیچے اوپر پھینک دیتے ہیں کہ وہ چیزیں بڑی خراب تہس نیس ہو کے جاتی ہیں تو بہت زیادہ اونا وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو اس میں نہ کوئی شیپر کا قصور ہوتا ہے نام اس میں کسٹمر کا قصور ہوتا ہے لیکن شیپر اپنی فول اتیاد سے شیپر کو بھی پیکنگ کرنی چاہیے تاکہ چیز کو نقصان نہ پہنچے اور کووریئر والوں کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے اور آپ کو اکثر یہ بھی ہے وہ میں اگلی وڈیو بناوں گا اور اس وڈیو اگر اس وڈیو سے پہلے بن گئی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر باد میں بھی بنی تو پھر بھی اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آج کی وڈیو صرف اتنی تھی وڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ